تو دیکھئے یہ ہے سام کا ٹائم چھے بج رہے ہیں اور بہت ہی جور کی باریس ہوئی تھی تو باریس مطلب دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو میرے گھر کے سامنے بہت پانی پانی ہو رہا ہے تو ابھی باریس کا ٹائم ہے تو باریس تو آنا بنتا ہے تو باریس کا مطلب جلتی رہتی ہے اور یہاں میرے پیٹ بہتے بھی اچھے خاصے کھل رہے ہیں ہس رہے ہیں کہ ہمیں باریس کا پانی نیڑا اور یہاں پہ آپ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے سام کا سامنے اور یہاں پہ ہندیرہ ہے نیتوں میں دکھا دیتی آپ کو میرے پیٹ بہتے بھی اور یہ ہے صبح کا ٹائم تو مجھے کرنا تھا علماری صاحب کرنی تھی بچوں کی کیونکہ ان دنوں میں میں نہ تو علماری صاحب کی تھی نہ ہی کچھ اور تو بچے ہی اپنے کپڑے نکالتے تھے اور اپنے کپڑے کپڑے سامیٹ کے رکھتے تھے کیونکہ میں تھوڑا چی بیچی تھی اس کی وجہ سے تو پھر میں دیکھی تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تو میں سوچی کہ جل سے جل میں اس کو ساپ کروں تو بس میں اسی میں لگی ہوئی ہوں تو آج اس علماری کو ساپ کروں گی اور زیادہ کچھ بھی بلوگ میں آج نہیں ہے کیونکہ میرا پہلے والا اسی جو پہلے والا بلوگ تھا اس میں تھوڑا چی پروپلم ہو گئی تو میں وہاں سے نہیں کر پائی تو میں نے سوچلو یہی کلپ ڈال دیتی ہوں تو یہی میں نے ڈالا ہے تو یہ سب سمیٹ کے رکھ دوں گی اور جو مطلب نہیں پہنتے ہیں بچے چھوٹے بھی ہو جاتے نا بچوں کے کپڑے تو وہ میں نکال کے رکھ دوں گی اور ادھر ٹی وی چل رہا تھا بچے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی ساتھ میں دیکھ رہی تھی تو یہاں پیپر لگا دوں گی میں پیپر لگا کے بچھا دوں گی بچے ہیں نا بچوں کے عادت ہی ہوتی ہے لے لیتے ہیں کپڑے لیکن پھر چھیک سے جہاں سے لیتے ہیں وہاں نہیں رکھتے ہیں ان کیا کر سکتے ہیں یہ بچوں کا ہے تو بچے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم اپنوں بڑوں کا کام ہے ہم اسے چیز کو صدار کر رکھے مینٹن کر کے رکھے تو بس یہی ہے ہو زیادہ کچھ نہیں ہے آج کی ویلوگ میں تو آپ بنے رہیے گا اور جو چینل پر نیو ہے اپنی چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا جسے آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے موسیقی موسیقی تو میں سمیٹ کے رکھ دی ہوں بیچ والے میں میری بیٹی کا رکھ دی اور نیچے والے میں رکھتی ہے بابو کا اور اوپر والے میں جو ایکسٹر کپڑے رہتے ہیں وہ ہم رکھ دی ہیں میں تو اچھے سے ساپ کر دیا ہے میں نے اور یہ ہے لنج کا ٹائم تو لنج میرا ہو گیا تھا تو برطن پڑی ہوئے تھے تو میں وہ برطن ساپ کر رہی تھی تو برطن ساپ کرنا مطلب بہت ہی مشکل کام ہے میری طرف سے تو میں بتاتی ہوں آپ کو مجھے برطن ساپ کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے بیٹھ کر مجھے برطن ساپ کرنا اچھا لگتا ہے لیکن یہ کھڑے کھڑے رہنا مجھے برطن ساپ کرنا اچھا نہیں لگتا لیکن مجبور یہ ہے مجھے اس سے ساپ کرنا پڑتا ہے میرے پیچھے بالکونی جگہ ہے میں ساپ کر سکتی ہوں لیکن عادت ہی نہیں ہے نہ وہاں جانے کی نہیں کسی کے برطن کی عادت ہے نہ ہی میری عادت کی کھا کر یہاں ہی رکھ دیتے ہیں اور یہ میں کوک کر آنا یہ برستے ساپ کر رہی ہوں اگر ہم برز سے ساف نہیں کریں گے تو یہ مطلب گندہ ہو جائے گا اندر سے ٹھیک سے ساف نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے سارے برطن ساف کر کے اب رکھ لوں گی اب دیکھ سکتے ہو سارے ساف کر کے میں رکھ دوں گی اور آج یہ بلوگ میں زیادہ آپ کچھ نہیں تھا بس اتنا ہی سیئر کیا ہے میں نے تو اگر بلوگ آپ کو فسند آئے تو پیچھ بلوگ کو لائک سسکرائب جرور کیجئے گا وہ زیادہ بڑا نہیں ہے کیونکہ میرے بلوگ بڑے ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ بلوگ بور ہو جاتے ہو اس لئے میں چھوٹا بلوگ لے کے آئے ہوں تو جو نیو ہیں جنگو سسکرائب کر دیجئے گا اور آنے والے ہر ویڈیو ملے آپ کو دیکھنے کو تو ملتے ہیں پھر نیو لوگ کے ساتھ بائی بائی